نمسکار دوستو بھگوان کریشن کا جنم دین بھادو کی کریشن پکس کی اسمی کو جنمہ اسمی کے روپ میں پورے دیش بھر میں منایا جاتا ہے اس سال ان کے پانچزار دوستو چھینالیس پہ جیندے ہونے کی بات گئی جاری ہے ایسے میں ان کے اس افتار سے جڑے کچھ ایسے چمتکار ہے جن کا عام انشان پر کافی گیرہ پرواہ ہے آئیے جانتے ہیں سری کریشن سے جڑے ان افتاروں کے بارے موہ کھول کر ماتا ہے سوڈا کو فرائے برمان کے درسن یہ نٹھتنا ہے بھوپال کے پال لیلہ سے جڑی گھٹنا ہے ایک سوڈا کریشن اپنے سوڈا سکھاؤں سن کھیل رہے تھے گلرام نے دیکھا کہ کریشن نے میٹے کھا لے گئے تھا تو انہوں نے وہ باقی میدوں کے ساتھ ماتا ہے سوڈا سے ذکایت کر دی یہ سوڈا جیتا ہوتا آئی کریشن سے پوچھنا لگے کہ انہوں نے میٹے کھائی ہونے ہیں کریشن نے ماں کے اور دیکھا اور معصومیت سے کہا کہ نہیں تو میتر جھوک ہو رہے ہیں دیکھو میرا موہ کیا میں نے میٹے کھائی ہے ایسا کہ کر کریشن نے اپنے موہ بول دیا ماتا ہے سوڈا کو میٹے ملے جانے نہیں آئی اس کے ستان پر کریشن کے موہ میں سمپرون برمان کے درسن ہو گئے گوات اور پروت کو انگلی پر اٹھا کر توڑا اندر کا گھنم کتا کے مطابق بھگوان اندر کو اپنے سکتیاں اور پات پات گھنم ہو گیا تا اسے چکنا چور کرنے کے لئے بھگوان سری کرشن نے ایک لیلا رچی انہوں نے ورندہون کے لوگوں کو سمجھایا کہ بھگوان اندر کی پوزہ چھوڑ کر گوھر دن پروت کی پوزہ کرے اس سے اندر دیو ناراج ہو گئے اور پر اندر پر مصلا دار بارش شروع کر دی اندر کے پرکوب سے بچنے کے لئے بھگوان سری کرشن نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر پورے گوھر دن پروت کو اٹھا لیا لوگ پروت کے نیچے آگئے اور خود کو بچا لیا سات دن تک لگا تھا اندر نے ورسہ کی لیکن آخر میں انہیں اپنی بھول کا احساس ہوا اور انہیں خود دردی پر آ کر سری کرشن سے معافی مانگی کالیا ناک کے پھن پر کیا نریت کالیا ناک دمان بھگوان کرشن کی اے سنکیک لیلاوں میں سے ایک ہے کالیا صرف کاسلی گھر رامن کا دویپ تھا کروڑ کے ڈر سے وہ اپنی پتنیوں کے ساتھ ورندہ ون میں آ کر بس گیا اور یمنا ندی میں رہنے لگا اس سے ندی اتنی جہریلی ہو گئی کہ پانی سے بلگولے نکلنے لگے اس بار کرشن اپنے دوستوں کے ساتھ گیند کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے گیند پانی ندی میں چلی گئی اور کرشن گیند کے پچھے پچھے ندی میں کود گئے کالیا ناغ نے اپنی دس بھجاؤں سے جہر باہر نکالتے ہوئے کرشن کے شریر کو چاروں اونر سے لپیٹ لیا تھا کرشن نے کالیا کے ہر پرہار کا مقابلہ کیا اور ویویس ہو کر کالیا ناغ کو ان کے آگے جھکنا پڑا کالیا ناغ نے شریف کرشن سے معافی مانگی اور جیوندان کے لئے بھنتے کی مہابارت میں یودکیریڑا کے سمیں یودیشٹر نے دروپتی کو داؤں پر لگا دیا اور دریودھن کی اور اس سے ماما سکونڈی نے دروپتی کو جیت لیا اس سمیں دوساسن دروپتی کو بال سے پکڑ کر گشیٹتے ہوئے سباں میں لے آیا دیکھتے ہی دیکھتے دریودھن کے آدیس پر دوساسن نے پوری سباں میں کے سامنے دروپتی اس ساڑھی اتارنا شروع کر دی سبھی مون تھے پانڈو بھی دروپتی کی لاز بچانے میں سمر تھے تب دروپتی نے آکے بند کر واسودیو شریف کرشن کا آہوان کیا شریف کرشن اس وقت سباں میں موجود نہیں تھے دروپتی نے کہا اے گویند آج آستہ اور اناستہ کے بیٹ جنگ ہے آج مجھے دیکھنا ہے کہ اس ور ہے کی نہیں تب شریف کرشن نے سبی کے سقسم ایک چمتکار دکھایا اور دروپتی کی ساڑھی تب تک لمبی ہوتی گئی جب تک کہ دوساسم بیاؤس نہیں ہو گیا رن بھومی میں ارجون کو دیا گیتہ کا اکدیش جب بھگوان شریف کرشن ارجون کو گیتہ کا اکدیش دے رہے تھے تب انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ یہ اکدیش پہلے سوریہ دیو کو دے چکے ہیں تب ارجون نے آج شریف ویکت کرتے ہوئے کہا کہ سوریہ دیو تو پراتین دیوتا ہے تو آپ سوریہ دیو کو یہ اکدیش پہلے کیسے دے سکتے ہیں تب سوریہ کرشن نے کہا تھا کہ ہمارے اور میرے پہلے بہت سے جنم ہو چکے ہیں تم ان جنموں کے بارے میں نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں اس طرح گیتہ کا گیان سورو برتمارجون کو نہیں بلکہ سوریہ دیو کو ملا تھا دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا جے سوریہ کرشن جے سوریہ دیو موسیقی